ملتان کی بہاودین زکریہ یونیورسٹی بس کی موٹر سائیکل سوار بہن بھائی کو ٹکر ریسکیو ذرائع کے مطابق بس کی ٹکر سے اٹھارہ سالہ لڑکی جانبہ حق پندرہ سالہ ابو زر زخمی بس ڈرائیور نائم کو موقع سے پولیس نے گرفتار کر لیا آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں ملتان کی بہاودین زکریہ یونیورسٹی بس کو موٹر سائیکل سوار بہن بھائی کو ٹکر ذرائع کے مطابق بس کی ٹکر سے اٹھارہ سالہ لڑکی جانبہ حق پندرہ سالہ ابو زر زخمی ہو گیا بس ڈرائیور نائم کو موقع سے پولیس نے گرفتار کر لیا آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس بارے میں بس کی ٹکر سے اٹھارہ سالہ لڑکی جانبہ حق ہو گئی جبکہ پندرہ سالہ ابو زر زخمی ہوا بس ڈرائیور نائم کو موقع سے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ملتان کی بہاودین زکریہ یونیورسٹی بس کی موٹر سائیکل سوار بہن بھائی کو ٹکر ریسکیو ذرائقہ اس بارے میں یہ کہنا ہے بس کی ٹکر سے اٹھارہ سالہ لڑکی جا بھاک ہو گئی جبکہ پندرہ سالہ ابو ذر زخمی ہو گیا حامد چودری ہمارے ساتھ ہے ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں جی حامد بتائے گا کس طرح واقعہ پیش آیا یہ جی بلکل یہ بہادر پور چوک کے قریب کے رہائشی تھے دونوں بہن بھائی یہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے نیجی کالیج جا رہے تھے کہ بہادر پور چوک سے نکلے تو یہ سیدہ والا چوک پر پہنچے تو وہاں بہاودین زکریہ یونیورسٹی کی سامنے والی آنے والی بس سے انہوں نے بس میں اس کو ٹکر ماری موٹر سائیکل کو جس کے نتیجے میں ان کی بہن تھی اٹھارہ سالہ ابو ذر کی جس کا نام اکرا ہے نیجی کالیج کی طالبہ ہے ایس ایسی کی سٹوڈنٹی ہے ان کا سر جو ہے بس کے نیجی وچھے والے ٹائر کے نیجی آگیا جس کے لئے سے اکرا کی موقع پر ہی ڈیٹھ ہوگی جبکہ جو اس کا بھائی ابو ذر تھا وہ بس کی تکر سے سائیڈ پر گرا جو زخمی ہوا جس کے بعد ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور پلیس موقع پر پہنچے پلیس نے موقع پر پہنچے ہی درائیور نائن کو فوراں گرفتار کر لیا جبکہ پیسیو ون ون ٹو ٹو نے ڈیٹ بوڈی جو ہے وہ ورسہ کے حوالے کی اور جو زخمی طالب بچہ فاز ابو ذر اس کو جو ہے ابتسائی ٹی ویمداد دی گئی اس کے بعد ہے بہاودین ذکرہ یونیورسٹی نے بھی فوراں کاروائی کرتے ہوئے جو ڈرائیور نائن ہے اس کے خلاف بھی کاروائی شروع کر دی ہے جبکہ بہاودین ذکرہ یونیورسٹی نے کسی بھی اشتیال سے بچنے کے لیے جو ہے بہاودین ذکرہ یونیورسٹی کی تمام پرانسٹور جو ہے تلوحال موطل کر دی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا